آپ کے خیال میں اگر پولیس نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کیا ہوتا تو زینب بالا معاملہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہوتے جا بہتر معاملات ہو سکتے تھے بسکلی تو آپ کو اس چیز پہ جانا چاہیے کہ یہ کرائم ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنے کیا نام ہیں زیادہ فرسٹریشن پیدا ہو گئی ہے اب سوسائٹی میں کہ بھئی enough is enough وجہ یہ ہے کہ آپ کے کرمینلز لے دے کہ ultimately جس نے crime commit کی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے بچ جاتا ہے تو public جو ہے اس وقت اتنی frustrated ہے اتنی اس انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ they don't even want to see the faces of these politicians آپ politicians کو گبرات ہو رہی ہے اس علاقے میں آتے ہوئے نمبر دو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے جیسے بھی ہے پاکستان سفر کر رہا ہے basically اس لیے کہ ہمارے politicians کا اور کوئی دندہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بھئی یہ billions of rupees آپ لگا رہے ہیں سارے کے سارے infrastructure infrastructural چیزوں پہ تاکہ commissions آپ کو ملیں اور جس طریقے سے police کی development ہے crimes کو روکنے کے لیے یہ forensic science laboratory یا homicide کے اور murder homicide murder کوئی کہتے ہیں homicide کے specialists اور heinous crimes کے specialist kidnapping اور دوسرے detectives اور اس side پہ کوئی توجہ کسی کی نہیں ہے وہی ایک ایسے چوہے ہے کہ وہ اس نوں اندر کر دے تھے اس نوں بار کر دے ابھی آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ جو political آپ کے cases ہیں آپ ایک مجھے بتا دیں کہ مطلب on be honest مطلب to yourself and to god کہ جن لوگوں پہ آپ نے یہ cases ابھی کیوں ہیں i won't name anyone